اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آئی ہاپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کریم کرم سے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک ہر جگہ جہاں بھی ہوں ہمیشہ خوش اور آباد لکھیں سو جی تو آئیں تو آج کا ولوگ جو ہے ہمارا وہ سٹارٹ کرتے ہیں منی ولوگ ہے سو آج کا جو ولوگ ہے وہ ہماری جو ایک ریسپی ہے کجر کا حلوہ سو بہت سنپل مطلب سادے طریقے سے میں بنا رہی ہوں گھر میں یہاں پر میں نے کاجر مطلب اس کے چھلکے اٹار دیئے ہیں اور چھوٹے سے اس کے پیسز بنا رہی ہوں میں اس کے بعد میں اس کو واش کروں گی اور بیچوں بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے پنسز بھی آتی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں جی اپنی کاجر میں واش کر رہی تھی واش کرنے کے بعد میں نے اس کو واش کرنے کے لیے کاجر کو اٹھ کرنے کے بعد پانی کے دھائی دو کپ جو ہے میں نے اس میں اٹھ کر لیا تھے کیونکہ ہماری کاجر ایک گلو تھی وان کیجی تھی سو اسی لیے تو مجھے ان کو پہلے وائل بھی کرنا تھا اور جو ہے جی وائل کرنے کے لیے میں نے دھکن دے کے ہلکی آنچ پہ رکھ لیا تھا پانی کے لیے 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 ہمیں دھائی کرنا ہے کیونکہ ہمارا ہلوہ ہے تو بلکل بھی ٹیسٹی نہیں ہوگا آپ کوشش کریں گا گاجر کا پانی دھائی ہو چکا ہو جی تو ہماری گاجر جو ہے اچھے ترکے سے کریش ہو چکی ہے اور جو ہے اس کا پانی ہے اس کو بھی ڈرائے کرنا تھا سو وہ بھی میں نے ڈرائے کر لیا ہے ابھی جو ہے میں نے ہلکی آنچ اس کی کنٹینیو چل رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے چینی ایڈ کی ہے مطلب چھوٹی سی پیالی ایک پیالی میں نے جو ہے وہ چینی کے ایڈ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے چینی کو جیسے ہی گل گئے تو پھر میں نے ایک چھوٹی سی پیالی جو گی ہے آپ دیسی گی بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنی چوائسز پہ ہیں سو میں یہاں پہ دیسی گی جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں ایک پیالی اس کے بعد جو ہے میں لائچی جو ہے وہ بھی اس کو بھی کریش کر کے اس کے بعد اس میں ایڈ کر لیا تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تلکے سے جو ہے میں اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اچھے تلکے سے میں نے گاڑا تھا کیونکہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اچھے تلکے سے بھوننا ہوتا ہے کاجروں کو ٹھیک ہے بھوننے کے بعد جو ہے جو ہے جو میں نے دودھ جو ہے کارا کیا تھا اس کو گاڑنے تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اسے گاڑا تھا اس کے بعد جو ہے وہ دودھ میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا اب جو ہے ہمیں دودھ اور گاجر کو اچھے تلکے سے مطلب اتنا جو ہے ہمارا دودھ بلکل ختم ہوتا جائے اور جو ہے گاجر کا حلوہ وہ اپنی رونک میں آ جائے اور ہاں بیس میں میں نے جو ہے بادام جو ہوتے ہیں اسے بھی میں نے کریش کر کے وہ بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ وہ اسی لئے میں نے ایڈ کیا تھا میں نے کہا ہمارا جو ہلوہ ہے اگر کھائیں تو ہمیں کھانے میں ایک ٹیسٹی لگزت آنی چاہیے سو اس لیہا سے اور بہت ہی سنپل سا میں نے سادھے طریقے سے بنایا کوئی بڑا کام نہیں کیا اس میں میں نے آپ دیکھ سکتے ہو بس مجھے یہاں تک بھوننا مطلب کہ کاجر کا ہلوہ جو ہے ہمارا وہ بلکل ڈرائے ہو جائے ایسے نہ ہو کہ اس میں دودھ الگ سے نظر آنا چاہیے نہیں مطلب کوئیہ تو ہم نے نہیں ڈالایا ٹھیک ہے نا کوئیہ ہم لازم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بیس میں 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 ایڈ نہیں کیا کیونکہ جو ہمارا دودھ تھا وہ ہی میں گاڑا کر وہ ہی اس میں ایڈ کیا سیمپل طرقے سے بلکل بنایا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوش پوہ آ رہی تھی اور ہمارا ہلوہ ہے ماشا آئی ہاپ کہ بہت ہی ایزی جی ریسیپی ہے آپ لوگ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گ یہ ہلکی سیجور میں دیکھ سکتے ہمارا ہلوہ ہلوہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوش ہو آرہی ہے ہمارا ہمارا جو کاجر کا حلوہ ہے ریڈی ہو چکا ہے ہاتھ کا بنا ہوا ہے کوئی چیز ہمارا ہو گا پلیز کمنٹ سیکشن میں رائے رازمی دیجئے گا ویڈیو کو پیس پیس لائک کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ آفیس ملتے 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 ملتے